السلام علیکم ارمائل ویڈیو بنائی آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی How to make money on YouTube جس کو بہت سے لوگ نے پسند کیا اور اس کو بہت سا راہا اور ساتھ میں ایک question بھی کیا کہ ہم یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اس ٹوپک پر ویڈیو بنائیں تو میں اس ویڈیو میں ایسے پندر آئیڈیز آپ کو دوں گا جس کا بہت بڑا scope ہے اور اس میں بہت سے آئیڈیز ہیں جس پر ہر ٹوپک میں آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا اس ٹوپک پر آپ بات کر سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ آپ مخصوص ویڈیو یعنی کی چینل کو جب بھی آپ بنائیں تو ایک مخصوص ٹوپک پر بات کریں کیونکہ اگر آپ والٹے سیڈی ویڈیوز بنائیں گے تو آپ اس ویڈیو میں پہ جائیں گے بہت زیادہ competition ہے یوٹیوب میں تو آپ ایک مخصوص ٹوپک کو اٹھا کر رکھ لیں اور اس ٹوپک پر ویڈیوز بنانے شروع کر دیں تو یہ آپ کے لئے رچہ رہے گا اور دوسرا آپ کا جو ایم ہے اس کے لئے مستقل یعنی کہ ہفتے میں ایک دو ویڈیو آپ نے ڈالنی ہی ڈالنی ہے کیونکہ اگر آپ ویڈیوز نہیں ڈالیں گے تو لوگوں کے ذہن سے آپ نکل جائیں گے جس سے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے جس پر آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک مائک بھی ہونا چاہیے جس پر دس درم پہ ہی مل جاتا ہے اور ٹرائپوڈ جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ میں بہت بہت بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اگر آپ میں بولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے تو لاس میں میں وہ طریقہ بھی بتاؤں گا جس میں آپ نہ ہی بولیں اور آپ ویڈیوز یعنی کہ بنا سکتے ہیں اس پر اب آتے ہیں جو نمبر ون لیڈیز جو تھی انہوں نے پوچھا کیمیرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی تو ہم کیس طرح ویڈیو بنائیں تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں اور غور سے سنیے گا اور جتنی جتنا ویڈیو جائے گا اس طرح ٹف ویڈیوز ہوتی جائیں گے یعنی کہ ٹوپک ہوتے جائیں گے جو تورے لاس میں مشکل بھی ہوں گے لیکن وہ ہائی کلیفائیڈ لوگوں کیلئے ہوں گے تو نمبر ون میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فوڈ کے مطالق فوڈ کا جو چینل ہے بہت جلدی گروت کرتا ہے یعنی کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو فوڈ بنانا نہیں آتا تو وہ ریسیپیز کی طرف جاتے ہیں یا ریسیپیز بنانا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب کی طرف پسند کرتے ہیں بہت ذات ہے خود مجھے بینڈی بنانا نہیں آ رہی تھی جب میں یو ای میں نیا نیا آیا تھا تو میں نے اس کو یوٹیوب میں دیکھا اور سیدھا اس پر یعنی کہ ماشاءاللہ اچھے خاصی بینڈی بنا دی میں نے اس آلد بنا دیا تو فوڈ کی جو چینل ہیں یقین جانیے گا بہت بڑا سکوپ ہے اس میں آپ مختلف فوڈ بنا سکتی ہیں بریانی ہو گیا ہو گئے چکن آگر کے برد سے ریسیپیز ہوتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈیا اور پاکستان کے ہی کانے بنائیں آپ اور چینل سے اور ٹوپکس یعنی کہ دوسرے ملکوں کے کانہ بنا نسیکیں اور پھر اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے اپلوڈ کر دیں اور لوگوں کا انشاءاللہ پسند آئے گی تو اس میں بہت بڑا سکوپ ہے اور اس میں آپ کو چہرہ بھی نہیں دکھانا ہے اس طرف آپ نے بتانا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے ڈالنی ہے اور کس طرح آپ نے بنانا ہے تو یہ ہو گیا نمبر ایک نمبر دو آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں ریڈ بکس یعنی بکس جو ہوتی ہیں آپ کو ایک ہفتے میں ایک بک لے لیں اور اس کی سمری کیار کریں سات آٹھ منٹ میں اس بک کی سمری بیان کر دیں لوگوں کو بہت پسند آتا ہے کونسی ٹوپک پر ویڈیو بنائیں آپ بنائیں ویڈیو ٹکنولوجی یاد رکھیں گا ویڈیو ٹکنولوجی بھی بہت بڑا سکوپ ہے لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ویڈیو کی لائٹنگ کس طرح ہونی چاہیے جب ہمیں ویڈیو بناتا ہوں یہ گرین جو شیڈ ہوتا ہے پیچھے اس پر کس طرح ہونا چاہیے کیمرے کی لائٹس کس طرح ہونی چاہیے یہ سارا ویڈیو جو لوگ ہوتا ہے ایڈیٹنگ کس طرح ہونی چاہیے ویڈیو میں اس کا بھی بہت بڑا سکوپ ہے اور اس پر بھی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں نمبر فور آپ نیوز پر چینل بنا سکتے ہیں یعنی روزانہ کچھ نہ کچھ دنیا میں ہوتا رہتا ہے تو آپ کسی ٹوپک کو پکڑ کے اس پر ویڈیو بنا دیں پاکستان میں ہو گیا انڈیا میں ہو گیا امریکہ میں ہو گیا فلسطین میں ہو گیا تو اس طرح آپ بھی ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں یعنی چینل بنا کے اس پر تب سے رکھ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی لوگ بہت زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں نیوز چینل میرا اگر طبیعت میرا ہے تو نیوز چینل پر بناتے جائیں لیکن آپ میں بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور تب سے رکھ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے تو اس کو بھی لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے نمبر فیگ پر ہے ہیلتھ این فیٹنس ریلیٹیڈ ویڈیوز ہیلتھ ٹوپک بہت بڑا ٹوپک ہے اور اگر آپ گوگل پر جائیں تو سب سے زیادہ سرچ ہونے والا ٹوپک جو ہے ہیلتھ کے بارے میں ہوتا ہے ہیلتھ کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی آنگ میں کیا مسئلہ ہوگا بدن میں بیماری یا کون سے فود آپ کھا کر آپ کی بدن اچھی ہو سکتی ہے آپ ہیلتھی ہو سکتے ہیں یہ اس پر بہت زیادہ ویڈیوز ہوتا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ جم فٹنس کے یعنی آپ نے اپنے ڈالے شوڑے دکھانا ہے تو آپ کو ایکسرسائز کی ویڈیوز دکھا دیں آپ کو وزن کی طرح اکم کر سکتے ہیں آپ بوڑی کی طرح بنا سکتے ہیں اس کو بھی بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اور آج کل لوگ جو ہیں موٹے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو پیٹ کی طرح کم کرنا ہے تو آپ یہ دکھا سکتے ہیں صحت میں ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز اور فٹنس یہ بہت زیادہ اچھا کمبنیشن ہوگا اگر آپ اس پر ویڈیو بنائیں تو یہ بھی بہت زیادہ چلنے والے ویڈیوز ہوتے ہیں نمبر سکس پر جو میں ویڈیوز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بزنس یاد رکھئے گا کہ بہت سے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں خصوصا جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں وہ پاکستان میں اپنا بزنس کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سفر کرنے سے تنگ آگئے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس پر ویڈیوز بنائیں تو آپ بزنس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس میں آزاد چاہ والا بہت زیادہ میں اس کو پسند کرتا ہوں بہت زیادہ ویڈیوز بناتا ہے اس بارے میں کہ آپ بزنس کس طرح کر سکتے ہیں پاکستان میں آپ بزنس سٹوریز کے بارے میں سنا سکتے ہیں آپ بلاٹ کس طرح حرید سکتے ہیں آپ بلو یعنی جو بیٹ کوئن ہے بہت سے چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے ویڈیوز میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں لوگوں کو سیدھے رہتا جگانا پیسے کامانے کے بات کرنا یہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ لوگ بزنس اوپن کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اس طرح آپ بزنس ٹائپ اگر آپ یعنی کہ آپ کو بزنس کا کچھ معلوم ہے آپ نے پاکستان میں بزنس کیا ہے دوسرے مل میں بزنس کیا ہے کسی بھی مو یہاں پر یو ای میں یا سعودی اربی میں آپ کسی بھی ٹوپک پر ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں نمبر سون پر میں آپ کو یوٹیوب کا بہت بڑا ٹرک بتانے والا ہوں اور یہ ہے ہاو ٹو ویڈیوز ہاو ٹو ویڈیوز بہت ہی کامیاب ہاں پر میں نے بزنس کیا ہے ایسی ویڈیوز بنائی ہیں بڑی کامیاب رہی ہے آپ اس کو مائلنگ ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور نمبر ٹو پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہاو ٹو پاس نیبوش اگزیم وہ بہت کامیاب چل رہی ہے ہاو ٹو پاس ڈرائیونگ ٹیسٹ وہ بہت اچھی چل رہی ہے یعنی کہ میں نے کچھ بھی ویڈیو بنائی ہاو ٹو تو لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں اور وہ الحمدللہ چل جاتی ہیں تو آپ ہاو ٹو ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور اس میں بہت بڑا سکوپ ہے لیپ ٹوپ کے بارے میں کچھ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں یعنی کہ ہاو ٹو فٹ لیپ ٹوپ ہاو ٹو فیر ارگنائیز موبائل ہاو ٹو ارگنائیز ہوم یعنی کہ بہت کچھ چیزیں ہیں ہاو ٹو میں آ سکتی ہیں اور آپ اس پر ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا سکوپ ہے اگر آپ اس کو چلنے تو نمبر ایڈ پر ہے ہسٹری ٹوپک ویڈیوز آپ بنا سکتے ہیں ہسٹری ٹوپک میں آپ کو بہت بڑا سکوپ ملتا ہے کیونکہ ہسٹری بہت بڑی ہے آپ اس میں یہ بھی رہا سکتے ہیں what happened on this day یعنی کہ اس دن آج کی تاریخ پر کیا ہوا تھا آپ ہر دن کے حساب سے اپنا وہ کولیک کر سکتے ہیں ڈاٹا اور دوسری دن لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا گولیاں ہونا چاہیے اس کیلئے آپ کو ڈیلی بیسز پر آپ کو ویڈیوز بنانے پڑیں گی محنت کرنے پڑیں گی آپ ڈاٹا انٹرنیٹ سے کولیک کر لیں گوگل سے یوٹیوب سے یا جنر سے بھی آپ کولیک کر سکتے ہیں بھوک سے تو آپ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ اب اس دن یہ ایک اسی ہوئے تھے ملکوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیلوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو بادشاہ گزرے ہیں جو پریزیڈنس گزرے ہیں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں یعنی کہ یہ بہت بڑا لمبا ٹوپک ہے اگر آپ اس پر ویڈیو بنانا چاہیں تو اس میں بہت بڑا سکوپ ہے نمبر نائن پر ہے اون لائن سٹڈی یاد رکھے گا کہ اون لائن سٹڈی کا بھی بہت بڑا سکوپ ہے آپ کسی بھی فیلم میں مہارت رکھتے ہیں یعنی کہ ٹیچنگ کر سکتے ہیں کمیسٹری ہے فیزیکس ہے بیالوجی ہے کسی بھی چیز میں آپ کو ایک بورڈ لگا لیں بس اس میں بتا دے جائیں تو یہ تو ایک آپ کی نولیج بڑھے گی دوسرا لوگوں کو بھی آپ نولیج دیں گے اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے آن لائن کلاسس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ منی جنریٹ کر سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن آپ میں شکتی ہونی چاہیے پاور ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہارڈ ورن کریں یاد رکھئے گا کہ آپ کو اپنے ٹائم دینا ہوگا اس کو آپ کو ہفتے میں دو سے تین ویڈیوز بنانے پڑیں گے کیونکہ اگر آپ نہیں بنائیں گے تو لوگوں کے ذہن سے نکل جائیں گے تو آن لائن کا بھی بہت بڑا سکوپ ہے اور آنے والے سالوں میں آن لائن بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ اس میں جتنی کوشش کر سکتے ہیں تو آپ ابھی سی کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ آگے جا کر اللہ آپ کے ساتھ مدد دے گا اور آپ کا چینل تو نمبر ٹین یہ ہے کہ امنیشن ویڈیوز جو ہوتی ہیں امنیشن ویڈیوز یہ ہوتی ہیں اس میں تھوڑا دماغ لڑانا پڑتا ہے لیکن یہ اچھی خاصا لوگوں کو پسند ہوتی ہے کارٹون ٹائپ اور خاص کر اگر اس کو پلس کیٹ سٹوریز کے ساتھ امنیشن پلس کیٹ سٹوریز ریلیٹڈ ویڈیوز بنائی جائیں یا امنیشن پلس ایڈوکیشن ریلیٹڈ ویڈیوز بنائی جائیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے اور اس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو کیمرے کے پیچھ ہی سے رہ کر بات کرنے پڑے گئے آپ کو فرنٹ ٹو فرنٹ بات نہیں کرنی بہتی تو اس پر بھی آپ دو تین ویڈیوز ایک دن میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کی پاس فری ٹائم ہے تو یہ بھی بہت اچھا سکوپ ہے اگر کوئی اس چینل اس کو اپنا لے اس میں بھی بہت بڑا فیلڈ ہے آپ اس پر ویڈیوز بہت زیادہ بنا سکتے ہیں نمبر 11 پر ہے فیشن اینڈ لائف سٹائل اس پر بھی بہت زیادہ ویڈیوز بنتی ہیں یعنی کہ آپ لوگ پین شرٹ اور کس طرح کمبینیشن ہونے چاہیے لوگ تصویریں کس طرح ہوتارنے چاہیے بعض لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ کپڑے وغیرہ دکھانے میں دکھا سکتی ہیں اس پر آپ میک اپ وغیرہ کے میں بتانا سکین کیئر کے بارے میں لیکن سکین کیئر کے بارے میں تب ہی بتائیں ہیر اور سکین کیئر کے بارے میں جس کے آپ نے کچھ کورس کیا ہو یعنی غلط کچھ نہیں بتائیں گے کیونکہ آپ کو ایک کورس نہیں کیا ہے اس کے بارے میں آپ ویڈیوز بنائیں گی تو اچھا نہیں رہو گا اس میں خاص کر سالون میں کام کرتی ہیں لیڈیز وہ اس پر ویڈیوز بنا سکتی ہیں اس طرح میک اپ ہونا چاہیے وال اس طرح بنانے چاہیے تو اس میں وہ ویڈیوز بنا سکتی ہیں انشاءاللہ خاصا اس میں آپ کو ایک سکتا ہے آپ کو برینڈ مل سکتے ہیں ہمارے برینڈ کے بارے میں بتا دیجئے اپنی ویڈیو میں تو آپ کو وہ چیز بھی فری ملے گی اور سپونسرشپ بھی ملے گا آپ کو تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اس فیڈ میں اپنا کچھ دکھانا چاہیے کپڑے شپڑے دکھاتے ہیں جو مرد حضرات ہیں کس طرح چلنا ہوتا ہے لائف سٹائل بھی بہت بڑا سکوپ ہے اگر آپ اس پر ویڈیو بنانا چاہیں تو یہ بھی آپ بہت زیادہ ایک سال تک ویڈیو آپ کو آئیڈیا آتی رہیں گی اور ماشاءاللہ چینل گروہ کرتا جائے گا نمبر بارہ پر ہے انٹرٹیمنٹ انٹرٹیمنٹ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں چوٹے چوٹے موویز بنا سکتے ہیں یا آپ نے جو جوکس وغیرہ بنا سکتے ہیں پاکستان میں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا جو انٹرٹیمنٹ ہے اتنا ہے اور ہمارا جو ایڈیوکیشن لیول ہے اتنا ہے میرا جو مانا ہے کہ ہمارا ایڈیوکیشن اتنا ہونے چاہیے اٹرٹیمنٹ ٹوڑی بہت ہونی چاہیے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ لوگ زیادہ تر تفریق کی طرف جانا پسند کرتے ہیں تو جوکس وغیرہ پرنکس وغیرہ کے بارے میں آپ نے بہت سے ویڈیوز دیکھے ہوں گے لیکن اگر آپ میں جوکس وغیرہ کرنے کی حصیت ہے آپ ایسی ویڈیوز پرنکس کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو اس پر بھی بہت اچھے رینیوئی آتے ہیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں دیکھنا کیونکہ آج لوگ کچھ بھی موبائل کی طرف آتے ہیں تو ٹینشن سٹریس ریلیس کرنے کی طرف آتے ہیں تو بہت سا اس میں بھی بہت غروت ہے لیکن آپ کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ اگر میں پرنکس یا جوکس وغیرہ کر سکتا ہوں تو اس کو بھی بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ انٹرٹیمنٹ ٹائپ بھی کچھ بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں نمبر ٹریل پر ہے ٹریول ریلیٹیڈ ویڈیوز یاد رکھیے گا کہ ٹریول ایجنسی والے بہت زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں یاد رکھیے گا اس میں آپ کو بہت بڑا سکوپ ملتا ہے اگر آپ ٹریول ایجنسی میں کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے صرف اس ملک کی طرف آپ کس طرح جا سکتے ہیں اس ملک کے ٹکٹ سستے ہیں یو ای اور سعودی ایریویے کا کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ اس میں بڑا سکوپ ہے خاص کر کوئن نائنٹین کی ٹائم میں تو بہت زیادہ ٹریول ایجنس نے بہت کچھ ویڈیوز بنایا ہے اور ابھی تک بنا رہے ہیں کیونکہ بہت سے ملکوں کی طرف لوگ جانا چاہتے ہیں خاص کر ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کینیڈا میں کیسے جا سکتے ہیں آپ پرتوگال میں کیسے جا سکتے ہیں آپ یو ایس میں کیس طرح جا سکتے ہیں اور کسی بھی ملکیاں آپ بتا سکتے ہیں اور جہازوں کا ریٹ بتا سکتے ہیں یعنی اس میں بہت بڑا سکوپ ہے آپ اس کی نیوز بتا سکتے ہیں ادھر ادھر بینڈ نہیں ہے یعنی کی ویزی کا کیا طریقہ ہے اس میں بھی بہت بڑا سکوپ ہے اگر آپ ٹریول ایجنٹ ہیں تو آپ کیلئے بہت بڑا فائدہ ہے اور آپ اس پر کل عام ویڈیوز بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس پر بھی آپ کو اچھا خاص ریونیو ملے گا اور آپ ڈیلی کے حساب سے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اس پر نمبر ترٹین پر ہے سائبر سیکرورٹی یاد رکھئے گا کہ جیسے جیسے کرونا بڑھتا گیا تو اس ٹائم آن لائن سسٹم بھی بہت عام ہو گیا تو جب آن لائن سسٹم آم ہو گیا تو سائبر اٹیک بھی ہونے لگے سائبر تفر یعنی کی چوریاں بھی ہونے لگی آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ چورا لیا گیا تو یہ چیزی بھی آپ اگر سائبر سیکرورٹی ریلیٹیڈ یعنی کی اس فیڈ میں ماہر ہیں تو آپ لوگ ان کو بتا سکتے ہیں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایمیل کس طرح بجا جائے آپ کا اکاؤنٹ کس طرح سیف کیا جا سکتا ہے آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ہیکنگ سے کس طرح بجا جا سکتا ہے تو یہ بہت سی چیزیں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے ہیکنگ اور ٹریکنگ کی طریقے نہیں بتانے اگر آپ نے بتا دیا تو آپ کا چینل منیٹائز نہیں ہوگا تو یاد رکھیں کہ اس کا بھی بہت زیادہ بڑا سکوپ ہے سائبر اور یہ گروت کرتا جائے گا آپ کا چینل جتنی جتنا ٹائم گزرتا جائے گا یہ ٹیکنیکل گام ہے تو ٹیکنیکل جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں بہت زیادہ عام ہوتی ہیں اور ان کا مستقبل فیچر بہت برائیٹ ہوتا ہے اور نمبر چودہ پر انبوکس سسٹم جو ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی موبائل آتا ہے آپ کا ایسا شاپ ہے موبائل وغیرہ لیپپس وغیرہ تو انبوکس کریں اگر یہ بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ اس چیز کو انبوکس کرتے ہیں پھر اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ میں نے چیز خریدی ہے اور یہ اس کا کام ہے یہ موبائل اس طرح کام کرتا ہے تو انبوکس کا بھی ہے اور نمبر فیفٹین پر ٹائم لیپس ویڈیو آپ میں آپ کو پتا سکتا ہوں ٹائم لیپس ویڈیو جیسی ہوتی ہیں اگر آپ پینٹنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پینٹنگ جو کر رہے ہیں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا جنریٹ کریں ٹائم کے ساتھ اس کو تیز کر دیں تو اس کو بھی لوگ پسند کر سکتے ہیں اور نمبر فیفٹین میں جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ آواز نہیں ہے یعنی کہ یہ یوز کریں تو آپ ایسی ویڈیوز پیکسل سے یعنی کہ ایسی ویڈیوز نکال سکتے ہیں پیکسل جو ہے ایک ایسا ہے پیکسل جس پر آپ کو فری ویڈیوز ملتی ہیں آپ دوسری جگہ سے ویڈیو اٹھائیں گے تو آپ کیلئے نقصان دے ہیں آپ پیکسل سے کوئی کس ریلیٹیڈ ویڈیوز یعنی کہ بلیوں وغیرہ کتوں وغیرہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوگا یا آپ داؤنلوڈ کریں آپ کو اس سے فری ویڈیوز ملیں گے اور بہت سے لوگ اس سے تصویریں اٹھاتے ہیں اور اس پر ساز ڈال دیتے ہیں خیر وہ تو مجھے پسند نہیں ہے لیکن اس پر آپ بہت سے لوگ بارش کی جو ہوتی ہیں وہ اس ڈال دیتے ہیں لوگ سنتے ہیں بزاتے خود میرے میں ایک فلیٹ میں رہتا تھا تو ادھر شور ہوتا تھا تو میں کیا کر دیتا تھا یہ یوٹیوب پہ بارش کی آواز کھول کے تمہیں سو جاتا تھا اور اچھے بھی لگتا تھا اس میں تندر سٹرون بھی ہوتا تھا تو اس پر بھی آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ اس آب ویڈیو کو آپ پسند کریں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو فورورٹ بھی کریں گے جتنے آپ کے دوستوں غیرہ ہیں اگر وہ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں تو اس میں بہت بڑے سکوپ ہے انشاءاللہ ملیں گے دوسری ویڈیو میں اپنے دعا میاد رکھے گا اور فورٹیون کو فولو کیجئے گا سلام علیکم